بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامعین و سامعات سے ہم بہت معذرت خواہے کہ نیٹ کا مسئلہ آ رہے اس لیے آواز نہیں آ رہی تو میں بزاری کی کرنا تھا کہ ہر ہر بندے کے اوپر بہت سے حقوق لاغو ہوتے ہیں اور ہر بندہ ان حقوق کو بڑی خوشی سے ادا کرتا ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اس کو ادا کرتا ہے اور ہمیں اس چیت کا مشاہدہ ہوا کہ ایک بہت بڑا حق ایک وہ حسنی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ساری انسانیت کو بوجود عطا کیا جن کے حقوق ہر ہر مسلمان کے اوپر ساری کائنات سے بڑھ کر کے ہیں منحیس المجموع اسم حقوق سے ہم غافل تھے میں نے ارز کیا کہ ہمیں پڑھتے پڑھاتے کئی سال ہو گئے کوئی بیس سال کے قریب عرصہ گزر گیا لوگ ہمارے پاس یہ تو پوچھنے کیلئے آتے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں عزید اکاری برشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں دوست احباد کے کیا حقوق ہیں اڑوس پڑوس والوں کے کیا حقوق ہیں حتیٰ کہ یہ بھی پوچھا جاتا کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں اس کو بھی بیان کی جاتا اور اگر غفلت تھی تو اس ذات پاک کی حقوق سے کہ جن کے حقوق ایک مسلمان کے حقوق اوپر سب سے زیادہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر خود بیان فرمارے ہیں فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى مِمِنِينَ اِلْبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے ایک بہت بڑے احسان کو جتلایا ہے اور تاقیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جتلایا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات تو انگنت ہے جس کو انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا اللہ قرآن میں خفہ مارے ہیں وَإِنْ تَعُدُونِ عَمَتَ اللَّهِ لَا تُرْسُوهَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَضَلُومُ الْكَفَّارِ کہ اے میرے بندوں اگر تم ہماری نیمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے احسان نہیں جتلایا جیسے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا احسان کو جتلا رہے ہیں جو اور ابھی سمجھنے والے ہم کو پتا ہے اس آیت کے اندر لام مفتوحہ یہ بھی تاقید کے لیے حرف قدر یہ بھی تاقید کے لیے اور آگے پھر ماضی کا سیغہ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا جو تحقق تسبت تیقن کے واسطے آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تاقید در تاقید در تاقید بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا کیا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ان کے اندر مبغوظ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس احسان کو جتلا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مومنین کی ذاتوں کے اوپر احسان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ان کو ہمارے اندر مبغوظ کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی کہ سب سے بڑا احسان ہے انہیں دونوں جہانوں کی نعمتوں میں اس سے سب سے بڑھ کر کے نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعات پاک کا مل جانا کہ ہم نے اس پر کوئی درخواست نہیں کی کوئی سفارش نہیں کی اور اللہ تعالی نے بن مانگے یہ نعمت غیر مترکتبہ ہم کو عطا فرما دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعات پاک کا تعلق نصیب فرما دیا اور آپ علیہ السلام کا امتی ہونا ہمیں نصیب فرما دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق اس امت کے اوپر سب سے دیانا ہے اور آج انہیں حقوق میں سے صرف پانچ حقوق کو بیان کیا جائے گا ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق اتنے کہ جس کو شاید ہم گن نہ سکے بے شمار حقوق ہے لیکن آج کی نشست کے اندر ہم صرف پانچ حقوق کو بیان کریں گے ویسے جو اس لائٹ میں پڑھائی جاتے ہیں وہ بارہ حقوق ہیں پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کرنا چوتا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت کا دل میں ہونا پانچمہ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا چھتا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشرت کرنا یہ ابھی نہیں ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا آج کی نشت کے اندر ہم انشاءاللہ پانچ حقوق پر بات کریں گے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر ایمان لائے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ان پر ایمان لانا یہ سب پر فرض ہے دارین کی فلا اور دارین کی سعادت سعادت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ایمان لے کر کے آنا اللہ تعالی خود قرآن کے اندر بیان فرما رہے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ اور ایمان لانے سے کیا مراد ہے ایمان لانے سے مراد یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر کے آئے ہیں وہ شریعت وہ احکامات ان تمام کو دل و جان سے تسلیم کرنا زبان سے اس کا اقرار کرنا دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبانہ دل کے اندر رکھے اور ایمان بر رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان رسالت پر ایمان لے کر کے آنا اس کا کیا مطلب ہے نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبیوں کو تمام انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کا امام اور سردار بنا کر کے بھیجا نمبر دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے نبی بنا کر کے بھیجا گیا پہلے انبیاء علیہ السلام و تسلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت کے درمیان ایک بڑا فرق کیا ہے کہ پہلے نبی محدود وقت کے لیے محدود علاقے کے لیے محدود افراد کے لیے آیا کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو تمام جہانوں کے واسطے تمام مکانوں کے واسطے تمام انسانوں کے واسطے تمام جنات کے واسطے بلکہ تمام مخلوقات کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا معنی ہے اور نمبر چار کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رہوبت اور رسالت کے دروازے کپن کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا فُضِّلتُ عَلَى الْأَنْبِيَاهِ بِسْتٍ اُعْطِیتُ جَوَامِ عَلْكَلِمْ وَدُسِرْتُ بِالْرُعْبِ وَوْحِلَّتْ لِيَ الْغَلَائِمْ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ تَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافًا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُونَ حُوکَ مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَا کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے چھے خصوصیات عطا فرمائی کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے تمام مخلوقات کے لیے رسول الرَّبِ ملاکہ کے بھیجا اور اللہ تعالی نے لبوت رسالت اور اس کا سلسلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ختم فرما لی اب ایک مسلمان کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کیسا ہونا چاہیے کہ پوری انسانیت کے واسطے قیامت تک کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ و اجمعین ہر ہر اعتبار سے مشعل راہے صحابہ رضی اللہ تعالی کا ایمان صحابہ رضی اللہ کی آمان صحابہ رضی اللہ کی اخلاق یہ ہر مسلمان کے واسطے ایک مشعل راہے اور ایمان کیسا تھا اس کے اگر واقعات کو بیان کیا جائے تو شاید زندگی اگر جائے لیکن اختصار کے پیش نظر ہم صرف چل ایک واقعات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں سب سے پہلے مسلمان سب سے بڑے مسلمان جن کے بارے میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا ابو بکر خیر الناس میری امت کے بہترین انسان وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور بالجمع بالاتفاق انبیانی مصلاحات و تسلیمات کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کی ذات پاک کیا ان کے ایمان سب سے بڑھ کر کے اور ان کا مقام سب سے بڑھ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کیسا تھا ام المؤمنین حضرت معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب میراج کروائے گئی اور ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر رسول اللہ آسمان پر تشریف بھی لے جاتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و اجائب پر نظارے کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور صبح کو آپ نے میراج کا واقعہ سنایا تو کچھ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے تھے وہ اس کے اوپر حیران اور پریشان اور امجان فرماتی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان سے ہی پھر گئے اور کچھ لوگ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا اَوَا تُصَدِّقُوا أَنَّهُ ذَحَابَ اللَّيْلَةَ الَا بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَجَاءَ قَبْلَ اَيُسْبِحَا تو انہوں نے کہا کہ ابو وکر کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک رات کے اندر آسمان پر تشریف بھی لے کے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ دوبارہ تمہیں واپس تشریف لے آئے تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا قَالَ نَعَمْ فرمایا کہ ہاں بلکل میں تو کرتا ہوں اِنِّي لَهُ صَدِّقُوا فِي مَا هُوَ أَبَعْدُ مِن ذَلِكُ انہوں نے کہا کہ تم تو اس کی بات کرتے ہو میں تو اس سے بھی بڑھ کر کے جو باتیں ہیں میں اس کی تصدیق پہلے کر چکا ہوں فرمایا فرمایا کہ میں تو اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ زمین و آسمان کی خبریں جو ہیں وہ دن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فاقی پاس آتی ہیں اس واقعہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیم کو صدیق کا نکم کیا گیا تو ایمان ایسا ہونا چاہیے ایمان ایسا ہو کہ مسلمان اس کے قلب و جگر کے اندر اس کے دل کے اندر یہ بات راسق ہو چکی ہو اور یہ بات اس کے دل کے اندر پیوس ہو چکی ہو کہ میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں میرے کان غلط سن سکتے ہیں اور ہمارا لکھا پڑا غلط ہو سکتا ہے ہمارا دل و دماغ غلط سوچ سکتا ہے لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی اس میں کتن شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان بتا کر کے گئے ہیں کہ ایمان نانا کیسے ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس دو آدمی آئے ایک یہودی ایک نافق ان کا آپس کے اندر کوئی جگڑا تھا کوئی تنازہ تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور یہ اس کے بعد کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے میں فیصلہ کر دیجئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرمایا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس کے بعد میں فیصلہ کرو اس کے بعد یہی منافق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر بھی نہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جلال غالب فرمایا ٹھائرو تم نے کہیں جانا نہیں یہاں تک کہ میں آ کر کہ تمہارا فیصلہ نہ کرو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندہ تشریف لے گئے اور اندر سے جا کر کہ تنوار اٹھائی اور اس منافق کا آ کر کے سر کلم کر دیا اور فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تنوار کرے گی اس کی گردن کڑا دیا گیا اور وہاں مدینہ طیبہ کے اندر شور ہوگا ہے اور یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خدا نخواستہ قصاصل قتل کیا جائے گا شہید کیا جائے گا صحابہ رضی اللہ عنہ کو پریشان اور اسی اسنا میں اللہ تعالی نے آیت میں فرما کہ اللہ نے جا فرمایا کہ یعنی جو عمر کا فیصلہ ہے وہی رب کا فیصلہ ہے فرمایا کہ یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اوپر ایسا ایمان نہ لے کر کے آجیں کہ آپ جو بات فرما دے اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں تو یہ لوگ مومن نہیں ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالی ہر ہر مسلمان کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندگی اقبر عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی اور جب ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسا ایمان نصیب فرمائے دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے محبت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مومن کے اوپر دوسرا حق ہے اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من الفسہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں میری جان کے اوپر میرے مال کے اوپر میری اولاد کے اوپر میرے والدین ان تمام کو ایک طرف رکھا جائے اتنا حق کسی کا نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا حق ہر ہر مومن کے اوپر اور مسلمان کے اوپر ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا يؤمن وحدكم حتی اکونا احبا الیہی من والدہی مبلدہی والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی آدمی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد یعنی اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس حدیث کا شانِ ورود کیا ہے جیسے آیات کا شانِ نزول ہوتا ہے تو حدیث کا شانِ ورود ہوتا ہے کہ کونسی حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پر ارشاد فرمائے اس کے شانِ ورود کے اندر یہ لکھا گیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حادر ہوئے اور آ کر کے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت میں ہر چیز سے بڑھ کر کہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں سوائے اپنی جان کے میں اپنی جان کے علاوہ آپ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس وقت حدید اس حدیث سے پاک ارشاد فرمائے کہ اگر تم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزید نہیں رکھتے پھر تو تم کامل مومن نہیں ہو پھر تو تم کامل مومن نہیں جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزید نہیں رکھتے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کے لئے پائی جاتی اور اس کو کنس چیز کا علم نہیں ہوتا اس کا استہزار نہیں ہوتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا گیا گزرا مسلمان جو فتموں کا دور ہے گمراہی کا دور ہے بدعملی کا دور ہے اور اس کے تمام کے باوجود ایک عام سا مسلمان میرے جیسا گناہگار انسان ہو کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور کو اپنی جان سے زیادہ عزید نہیں رکھتے ہیں مسلمان کی تو ہر وقت خواہش ہی یہ ہے کہ میری جان بھی میرا مال بھی میرا اوہ میری اولاد بھی اور میری ساری کائنات میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی داد پاک پر قربان کر دوں تو جب آج کے مسلمان اس کے یہ جذبات ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہ جذبات کیوں نہ ہوں گے بات تو یہی تھی لیکن اس چیز کا خود استہدار نہیں تھا حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ ایک دفعہ درس دے رہے تھے اور یہی حدیث بیان فرمایا اور اس کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب تک حضور کے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کر کے محبت نہیں ہوتی تو بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا ایک نوجوان وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ بات کہہ کے مجھے پریشان کر دیا میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے دل کے اندر میرے والد صاحب کی محبت حضور سے زیادہ ہے تو اسطحانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تمہیں حضور سے زیادہ محبت ہے اپنے والد صاحب سے کم محبت ہے تو انہوں نے کہا جی کہ میرا دل ہے مجھے زیادہ پتہ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بعض اوقات انسان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے لیکن انسان اس کا خود علم نہیں ہوتا تو اس نے کہا نہیں حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اسطحانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو بتاتا ہوں تمہیں بھی تو استعالی رحم اللہ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیا بولو جوان بڑا انہیمات کے ساتھ بڑے توجہ کے ساتھ سن رہا تھوڑی دیر کے بعد استعالی رحم اللہ جب دیکھا کہ یہ بڑا توجہ سے سن رہا ہے تو فرما کہ چلو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا کچھ ذکر خیر ہو گیا اب تمہارے ابادی کا تھوڑا تذکرہ کر لیں تو اس نے کہا نہیں حضرت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتے ہو بہت سکون اور اپنیران بن رہا ہے اب حضور کا ذکر خیر کرتے رہیے اببا جی کا ذکر تو بات میں بھی ہو جائے تو اضطانوی رحمت نے فرمایا دیکھا کہ اگر تمہیں اببا جان سے دیالہ محبت ہوتی تو تم جھٹ سے کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے اببا جی کا ذکر کریں لیکن تم نے مجھے منع کر دیا کہ نہیں اببا جی کا ذکر ہوتا رہے گا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ یہ چیز تمہارے اندر موجود تھی لیکن تمہیں اس بات کو خود علم نہیں تھا اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو رب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا نقب دیا فاروق بین الاسلام والکفر اسلام والکفر کے درمیان فرق کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا لو کانا بعدی نبی جل لکانا عمر اگر نموبت جاری ہوتی تو میرے بعد اللہ عمر کو نموبت اتا فرما وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی جان سے رضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نہ رکھے تو کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی دیاد عظید ہیں اب آپ مجھے میری جان سے بھی دیاد عظید ہیں اس حدیث کی تشریح کے اندر ملہ لکاری رحمہ اللہ تعالیٰ مرکات المفاتیح کے اندر لکھتے ہیں فرمایا محبت دو طرح کی ہوتی ہے ایک محبت اختیاری اور ایک محبت غیر اختیاری محبت اختیاری اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر انسان کا خود اختیار ہو فرمایا یہ اختیاری محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داد پاک کے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کر کے رکھنا یہ ایمان کے لئے شرق ہے یعنی اگر مسلمان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر نہیں ہے اپنے والدین سے اپنے بیوی بچوں سے اپنے تعلقات والے اپنے دوست احباب اور مال و دورت سب سے بڑھ کر کے نہیں ہے تو فرمایا یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ نماز پڑھنے کے باوجود یہ روضہ رکھنے کے باوجود یہ حج کرنے کے باوجود یہ زکاة دینے کے باوجود یہ جہاد کرنے کے باوجود یہ صدقات خیرات ادا کرنے کے باوجود یہ ذکر و اذکار کرنے کے باوجود یہ تمام کچھ کرنے کے باوجود یہ مسلمان نہیں ہے یہ اتفاق کی فیرست کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا فرمایا کہ تین لوگ ہیں کہ جو اپنے دل کے اندر ایمان کی حلابت کو محسوس کرتے ہیں یہ تین چیزیں ایسی ہیں کیا فرمایا فرمایا کہ نمبر ایک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ما سوا تمام سے بڑھ کر کے محمود رکھنے والا ہو یعنی مسلمان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر کے ہو اللہ قرآن میں فرما رہے مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ سے شدت کی محبت کرتے ہیں اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت ہیں تو فرمایا میرے نبی کی اتباع کرو تو میرے نبی کی اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ فرماتے میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا یعنی جو حضور سے محبت کرنے لگے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اللہ اسے محبت کرنے لگ جائیں گے اور رسول اللہ صدف نے ارشاد فرمایا کہ محب کا حشر محبت کرنے والے کو حشر محبوب کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کر رہا ہے اللہ حشر اسی کے ساتھ کریں گے المرعو معامل احب کہ جس کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے اللہ محشر میں اسی کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے اور مسلمان بلا مبالکہ بلا مبالکہ ہر ہر مسلمان کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ پر ہے مسلمان کی دل کے اندر حضور سے بڑھ کر کے کسی کی محبت ہو ہی نہیں سکتی اور اگر ہے تو پھر یہ مسلمان نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من احبنی کانا معی فی الجنہ کہ جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا انعام کیا بھی لے گا کہ اللہ جنت جندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس نصیب کرنا لے گا حضرت علی کررم اللہ وجہ والشریف ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے کیسی محبت تھی تو صحابہ تو عجیب دیوانے تھے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے اپنے مال سے ماباپ سے اور سب سے زیادہ محبوب و عزیز سے اور فرمایا کہ اس بات کو تم ایسے سمجھو کہ جب شدت کی پیاس لگی ہو اور اس وقت انسان پانی تلاش کرتے ہو مارا مارا پھر رہا ہو اور اس کو کھنڈا پانی مل جاتا ہے ایک شدید پیاسے انسان کو جب کھنڈا پانی ملتا ہے اور اس کو اس پانی کے ساتھ جیسی محبت ہوتی ہے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس سے بھی زیادہ محبوب تھے قربان جائیں صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کیسی عجیب مثال تھی کیسی عمدہ مثال تھی کہ لا جواب فرمایا کہ جو پیاسا انسان ہوتا ہے اس وقت اور آج کل تو اس کا ہم سب کو مشاہدہ ہو رہا ہے کہ گرمی کا روزہ ہو شدت کی دھوک نکلی ہو اور پندرہ سولہ گھنٹے کا روزہ ہے اور پندرہ سولہ صرف پندرہ سولہ گھنٹے بندہ پانی نہ پیئے تو کیسی پیاس کرتی ہے اور جیسے روزہ افطار ہوتا ہے تو انسان سب کو چھوڑ چھاٹ کر کے سب سے پہنے پانی پیتا ہے تو صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی دلوں کے اندر حضور کی محبت اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تھی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب فرمائی حضرت عمی عامر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں نے محبت کی داستانے رقم کی ہیں واہ خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں تھی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمی عامر رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی ہیں اور ایک غصبہ کے اندر ان کے والد تین بھائی اور ان کے شہر جو ہیں ان کی شہادت ہو جاتی ہے اور یہ دیوارہ بار جب لوگ آتے ہیں تو ان سے پوچھتے جاتی ہیں ایک سے پوچھا حضور کیسے ہیں تو بتایا کہ تیرے والد شہید ہو گیا دوسرے سے پوچھا حضور کیسے ہیں بتایا تیرا بھائی شہید ہو گیا تیسرے سے پوچھا حضور کیسے ہیں کہا دوسرا بھائی شہید ہو گیا تیسرے سے پوچھا حضور کیسے ہیں اس نے کہا تیسرا بھائی شہید ہو گیا چوتھے نے پوچھا کیسے ہیں کہا تیرا خامن شہید ہو گیا تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں بس یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ پاک کیسے ہیں تو سب نے بتایا کہ حضور بلکو خیر و حافظ سے ہیں جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں لیکن پھر بھی صبر نہ آیا اور چلی گی دیوانوں کے طرح وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روخِ انمر کے اوپر نظر پڑی اور جیسے آپ کے چہرہ انمر پر نظر پڑی ہو سکتا ہے اس وقت تک ابھی پردے کے حکم لایا ہو جیسے نظر پڑی تو کیا فرمایا کل مصیبت بادک جلل کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے بعد ہر ایک مصیبت جو ہے وہ حل کی نظر آتی ہے آپ کو دیکھنے کے بعد ہر ایک مصیبت وہ حل کی نظر آتی ہے تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحابہ جیسی محبت نصیب فرمائے تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم وعنہم اجمعین ان کی ستھی محبت نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے قلوب کو دیکھا اور ان کے قلوب کے اندر سب سے بہترین دل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کرے تھا تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لئے مختص فرما لیا اور فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر قلوب کو دیکھا فَوَجَدَ قُلُوبُ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ عِبَادِ فَجَعَلَهُمْ بُوزَرَاءِ بُوزَرَاءَ نَبِيهِ اور اللہ تعالی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے صحابہوں کے قلوب سب سے بہترین ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوزراء کے لئے انتخاب فرما لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کے مطالب کیا فرمایا فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلہمت کہو میرے صحابہ کو برا بلہمت کہو اور فرمایا کہ ان کی کیا شان ہے فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ اہد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں اور میرے ایک صحابی ایک مد ایک مد جو ہے وہ اللہ کے رستے کے لئے صدقہ کریں تو یہ دونوں کا ثواب برابر دیتا ہے یا آدھا مد جو جو ہے وہ صدقہ کریں تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور کے پیارے صحابہ کی محبت کا دل کے اندر رکھنا یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر تین جماعتیں ہیں جن کو اللہ جنت کا سرٹیفیکیٹ اتا فرمارے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی ڈگری اتا فرمارے ہیں فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم برزو عنہ فرمایا کہ کامیاب ہونے والے سبقت لے جانے والے وہ مہاجرین ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور نمبر دو انصار ہیں جو ان ایمان لانے والوں کو سہارہ دینے والے ہیں ان کتاب مدد کرنے والے ہیں اور نمبر دین فرمایا والذین اتبعوہم باحسان قیامت تک آنے والا مسلمان جو کامیابی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کے نقش قدم پچھے اور ان کی اتباع و فرما برداری کرے اللہ قرآن میں فرمارے فَإِنْ آمَنُوا بِبِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقْرِ کہ اگر یہ امام صحابہ کی طرح لے کر کے آئے تو پھر تو کامیاب وَإِنْ تَوَلُّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ اور اگر یہ صحابہ کے رستے کو چھوڑنے والے تو اللہ فرمارے کہ یہ گمراہ ہے جتنی مرضی عبادات کرنے جو مرضی کچھ کرنے اللہ تعالیٰ کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گے جس کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کا بغض ہے ان کی عداوت یا ان کی دشمن ہی ہے اللہ اس کا کچھ بھی قبول نہیں کرے گا یہ جتنی مرضی عبادات کرنے میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَوِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَوِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي وَمَنْ آزَانِ فَقَدْ آزَاللَّهُ فرمایا کہ جو آدمی ان سے محبت رکھتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے صحابہ سے محبت رکھے گا حضور نے فرمایا یہ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے یعنی جس کو میرے سے محبت ہوگی فرمایا اس کو میرے صحابہ سے محبت ہوگی اور فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے تو فرمایا سمجھو کہ وہ میرا دشمن ہے اس کو اصل میں میرے سے دشمنی ہے یعنی وہ میری دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی کرتا ہے اور فرمایا جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے رب تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی اور جس نے رب تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ اس کو پکڑے گا یعنی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کو تکلیف پہنچانے والا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اس دین کے امین ہیں ہم تک اس دین کو بچانے والے آج اگر مسلمان ایک رب وحدہ لا شریک کے سامنے اتنی پیشانی کو ٹکتا ہے اگر آج مسلمان محمد کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے والا ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ہیں ہم کبھی پڑھ کر کنے دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی صیرتوں کو ہم ان کی قربانی کو کبھی دیکھو تھے صحیح کہ جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کی پروانہ کی جنہوں نے اپنی دنیا کی پروانہ کی جنہوں نے اپنا سب کچھ اس دین اسلام پر قربان کر دیا اور میرے نبی کے ایک حکم کو دیکھ کر کے اپنا سب کچھ قربان کیا جب فرما ہے کہ چاہیے کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک اس کو پہنچا دے آپ دنیا کے اندر دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبور ملتی ہے میرا آج سے چند مہینے پہلے سندھ کا سفر تھا تو مہا سکھر محبوب گوٹ پہ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبور ہیں تین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمد بن عبصر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن اختب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن معاز الجہنی رضی اللہ تعالیٰ یہ تین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہاں پر آرام فرما ہے کچھ اور دوست بھی وہاں پر تھے ہم آپس میں مفتوق کر رہے تھے ان کو کیا پڑی تھی یہ عرب کے رہنے والے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے یہ عجم کی مٹی کو اپنا اورنا ویشونہ بنا کر کے یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئی سو گئے ہیں کیا تھی ان کو کیا تڑپ تھی ان کو بجا کیا تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اپنے بطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا اپنے گھر بار کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ہم لوگوں تک ایمان پہنچانے کے واسطے ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے قبور کے اوپر کیسا اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا تھا میں وہاں ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ یہاں باہر کھڑے ہونے والے ہم جیسے چودہ سو سال کے بعد آنے والے گناہگار میں اپنی کیفیت کو نہیں بیان کر سکتا جو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے کیفیت عطا پر جو سکون جو اتمنال اور جو اللہ نے نور وہاں پر عطا فرمایا نور کی برسات تھی وہاں تو میں نے وہاں پر بیان کیا تو ایک جگہ میں نے کہا کہ یہ تمہارے قریب میں ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے قدر ہے کبھی کبھی جایا کریں وہاں پر خاتفیلی جن کو اللہ نصیب فرمائے یہ اتنی بڑی نعمت تو ان کی قبور پر جا کر دیکھیں کہ اللہ کے رحمتوں کی کیسی برسات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی انبارات کی کیسی برسات ہوتی ہے جن کی قبروں کی مٹی کے اوپر اللہ کی رحمتوں کیسی مسلدار بھارش ہے ان کے قلوب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں تو جو لوگ ان پیارے صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لاندر بھٹکار بھی ویسی برستی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فرمایا جو میرے صحابہ کو گادی دینے والا ہے اس کے اوپر اللہ کی لانت ہے اس کے اوپر فرشتوں کی لانت ہے اور اس کے برتمام انسانوں کی لانت ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا تو اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داد پاک کا حق ہے یہ بھی حضور ہی کا حق ہے کیونکہ حضور نے فرمایا من احبتہم فا بحبی احبہم کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو جس کو حضور سے محبت ہوگی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے محبت ہوگی اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان سے محبت ہوگی اہلِ بیت کے اندر ایک بات یاد رکھئے گا بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے کہ شاید آپ سلسل کے اولاد اور اولاد کے اندر بخار حضرتِ فاطمتِ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور حسنینِ کریمین رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہوں صرف یہ نہیں ہے صرف یہ نہیں ہے یہ بھی ہیں اور لوگوں کے اشکال ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ کی پاک باز گھر والیاں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کے اہلِ بیتِ اطحار میں سے ہیں کی نہیں ہیں تو بھئی وہ تو اولن ہیں وہ تو پہلے ہیں اہلیہ کا مانا ہی کیا ہوتا ہے ہماری اردو زبان کے اندر بھی بیوی کو اہلیہ کا لفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ اہلیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ میری گھر والی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ کی تمام ازبادِ متحرات وہ اہلِ بیت کے اندر شامل ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ کی تمام صاحب زادیاں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے اہلِ بیت کے اندر شامل ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں کھانے کو دیتا ہے اس کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر اور میرے سے محبت کرو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اور فرما رہے میرے اہلِ بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے یعنی جس کو حضور سے محبت ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہلِ بیت کے ادھار ان سے محبت کرنے والے ہوں گے اور حضور نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی فرمایا جس نے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ لہما ان سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ محبت کی اعتدال کا مذہب یہ ہے اعتدال کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان نہ خوارج میں سے ہیں اور اعتدال اہلِ سنت والجواد کا مذہب کہ نہ مسلمان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کبوز ہوتا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت کا مغض ہوتا ہے جس کے دل کے اندر صحابہ کا مغض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی کوئی چیز قبول نہیں ہے اور جس کے دل کے اندر اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ لہم کا مغض فرمایا تھی اس کو مجھ سے مغض ہوگا وہ میرے سے گویا کہ مغض رکھنے والا ہے وہ میرے سے نفرت اور میرے سے دشمنی علاوت رکھنے والا ہے اور اعتدال کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کی محبت بھی دل کے اندر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا اور وفا کے اندر ہر ہر چیز کے اندر جیسا میں آپ کو پہلے حرز کیا کہ اس دینِ مدین اس کے واسطے جو نقوش رکم کرنی ہے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے وہ نقوش وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت ہے اور وہ مشقلِ راہ ہے جو شخص ان کے قدم پر قدم مار کر کے چلے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے اور جو شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے رستے کو چھوڑنے والا ہے وہ گمراہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا یہ چوتہ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وفا کیسی ہونے چاہیے جیسی وفا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وفا کر کے دکھائی ویسی وفا کر کے ہم بھی دکھائیں سیدنا صدیق اکپ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بڑا مشہور ابتدا زبانہ کے اندر جب مسلمان ہوئے ایمان لے کر کے آئے تو کہا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھل کر کے اعلان کرنا چاہتا ہوں بڑے آدمی تھے تاجر تھے تو کھل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ونحسارت کا اعلان کیا رب تعالیٰ کی بہدانیت کا اعلان کیا لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا کے بھی ہوش ہو گئے چند لوگوں نے اٹھا کر کے گھر لے کر کے آئے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امی عامر رضی اللہ تعالیٰ حضرت امی خیر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی ماں تھی بڑی پریشان تو بہرحال جب ہوش آیا تو ماں نے موہ کے ساتھ دوب کا پیالہ لگایا اور کہا کہ کچھ پیلو کچھ کھانو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی وفا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر کیسی معبت تھی تو کیا کہا سب سے پہلے زبان پر جو الفاظ جاری ہوئے پوچھا حضور نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہاتھ ہے آپ کی والدہ ماجدہ کو تکلیف ہوئی کہا کہ جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے جب تجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے اسی کا پوچھتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قسم اٹھا لیں کہ مجھے رب تعالیٰ کی قسم ہے مو اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کا دیدار پڑھا والدہ پریشان کہا کہ اندھیرہ کچھ ہو رہے تو پھر لے جاؤں گا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چل بھی نہ سکتے تھے سہارے کے ساتھ لے کر کے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکنس قدر اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ لپڑ کر کے رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے یار کو دیکھ کر کے آپ سے لپڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی رو رہے ہیں اور یہ وفادات ساتھی یہ سب کچھ قربان کر کے بھی یہ ہر وقت دل کے در خیال اس رسول اللہ سلسل کے لا دفاع پہی ہے اور وفا کیسی کی ہے وفا کیسی کی ہے اپنی جان بھی دی ہے اپنا مال بھی دیا ہے اپنا وقت بھی دیا ہے اپنی اولاد کو بھی قربان کیا ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ایک واقعہ لکھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے کہ ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ حضور صدیق کا مال ایسے استعمال کیا کرے جیسے اپنا مال استعمال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وفاؤں کی داستانیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ان سے بڑا عاشق رسول ان سے بڑا وفادار نہ کسی مان جنا ہے نہ مان جن سکتی ہے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں جس نے محبت رسول پڑھنی ہو جس نے محبت رسول سیکھنی ہو جس نے وفائے رسول سیکھنی ہو وہ صدیق کو پڑے بغیر نہیں سیکھ سکتا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر اللہ نے حضور کی وہ وفاداری موجزن کر دی تھی کہ اس کو لفظوں کے اندر بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ صدیق نے سب کچھ میں اٹھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات پاک کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود ارشاد فرمایا فرمایا جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر محمد کریم علیہ السلام پر جتنے احسانات دیتے ہم نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا فرمایا لیکن صدیق وہ شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا اس کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گی فرمایا کہ اس کے ان کے احسانات کا بدلہ وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ادا فرمائیں گے اور جہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے وفا کی وہاں صحابیات میں بھی عجیب عجیب داستائیں رکم کی ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بوڑی عورت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے آپ پر ایمان لے کر کے آتی ہے ابو جہاں ان پر ظلم و تشدد کرتا ہے اور اس شیطان نے اس خناس نے ایک بڑی جندی حرکت کی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ناؤذ باللہ ان کی شرم گاہ کے اندر برچہ بارا جس کی وجہ سے خون بہتے رہتا تھا اور اسی وجہ سے یہ شہید ہوئی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ تکالیف کو برداشت کیا ہے شہادت قبول کر لیں لیکن نصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں آپ کے دامن کو نہیں چھوڑا اسی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں اور یہ اسلام کے اندر سب سے پہلی شہیدہ ہیں اسلام کے لئے شہادت دینے والی سب سے پہلی عورت ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ وفا کیسی ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ کسی غزوے کا واقعہ غالب غزوے طبوب کا غالب النوع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو ہو سکے وہ مجاہدین کا دعون کریں صحابہ لے کر کے آرہے ہیں کچھ کچھ لے کے آرہے ہیں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو غربت غالب کی اس وقت اور ان لوگوں کے ہماری کیونکہ دس میرے لیٹ ہو گئے تھے تو انشاءاللہ چالیس پر پورے ختم ہو جائے گا چالیس پر انشاءاللہ کورس کو ختم کر دیے جائے گا غربت غالب تھی کیونکہ وہ لوگ تو دین چھیکنے سکھانے اور پھیلانے کے لگے رہتے تھے دنیا سے گویا ان کو غرض ہی نہیں اتنا تھی تو یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی اور ان کی گوت کے دن کا دودھ پیتا ہوا بچہ شیرخار بچہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ اس کا کیا کروں گا تو وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا روتے ہوئے ارز کرتی ہیں کہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے میری کل کائنات یہ میرا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے اس کو قبول فرما لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا کروں گا وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ارز کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ جب میدان کارزار کے اندر اترے تو میرے اس بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال فرما لیجئے اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے پیر و تنوار ریزے کے ساتھ تو میرے اس بچے کو سامنے کر دیجئے یہاں پر بہنیں مائیں مفتبو سن رہی ہوگی ان عورتوں کے دل لوہے کے نہیں تھے پتھر کے نہیں تھے اللہ کی قسم وہ بھی گوشت بوست کی تھی لیکن وہاں پر ترجیحات کچھ اور تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے اپنے کل قائلات کو قربان کرنے کو دارین کی سعادت سمجھے جائے تھا کہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو ماں جانتی ہے ماں سے زیادہ محبت دنیا کے اندر کوئی نہیں دے سکتا ماں کا سایہ جب اٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے سر سے چھت کو کھینچ کیا ہو ماں سے زیادہ محبت کوئی نہیں دے سکتا اور پھر جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے نومولود بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ماں کی شفقت اور بھی زیادہ ہوتی ہے تو اپنے لختے جگر کو ایسے پیش کرنا ہی آسان نہیں جب تک کہ دل کے اندر وہ وفا موجز نہ ہو جو صحابہ رضی اللہ کی دلوں کے اندر تھی حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ غزوہ عہد کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ صحابی کی خبر لے کر کے آؤ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زخمیوں کے اندر ہیں اس آدمی نے آواز دی صحابی نے آباز دی صحابی نے آباز دی صحابی کہ یہ جواب دے سکے پھر آباز دی پھر انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ تمہارے حال کی خبر لے کر کے آؤ تو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری قوت کو سمیٹ کر کے اپنی پوری قوت کو جمع کر کے وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر ہوں اور کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اور فَأَقْرِهُ مِنِّي سَلَامُ اور میری طرح سے جا کر کہ سلام ارز کر رہا ہے اور جا کے ارز کر دینا کہ فرمایا کہ مجھے بارہ لیزے لگے ہیں بارہ لیزے لگے ہیں جو مجھے موت تک لے کر جا چکے ہیں اور فرمایا کہ میری قوم کو جا کر کے خبر دے دینا کیا فرمایا کہ یاد رکھنا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو کچھ ہو گیا اور تم میں سے کسی ایک کی آنکھ بھی چمکتی رہی تو تم لوگوں کو محشر کے اندر اس کا حساب دینا پڑے گا وفا کیسی ہے آخری وقت ہے اور جان جان آفری کے حوالے کر رہے ہیں لیکن اس وقت بھی جو فکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مشرقین نے پکڑا اور ان کو شہید کر رہے ہیں ان کے جسم کو کئی جگہوں سے کٹا گیا ہے ان کے گوشت کو کٹا جگیا ہے اور ان کے جسم سے خون مکر رہا ہے اور اس کے ماغن کو سولی پر چڑھایا گیا اور اس وقت ایک مشرق نے کہا خبیب تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ اللہ شہید کر دیا جائے تو انجواب کے دیا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا مُحِبُّ أَنِّي فِي آلِي وَوَلَدِي وَأَنَّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِشَوْقَتٍ فرمایا کہ نہیں نہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا فرمایا تم اس کی بات کرتے ہو کہ میری جگہ پر میرے محبوب کو نعوذ باللہ شہید کی جائے فرمایا میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا اللہ کی قصد کہ میں اپنے بیوی بچوں میں خوشی رہوں اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر ایک کانٹا چک جائے میں اس بات کو بھی گوارہ رہی کرتا یہ وفا کی صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ صحابہ جیسی ہمیں بھی وفا نصیب فرمائے اور آج کے انوان کا آخری حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا آپ کی ذات بابرکات آپ کا دفاع کرنا اور اس کے اندر بھی ہمارے لئے مشعل راہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات پاک کا جیسے دفاع کیا اپنی جان لگا کر کے اپنوان لگا کر کے اپنی اولاد قربان کر کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی آقین کی جان ساری کا تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیارے صحابہ میں سے کسی کو مفاتف فرماتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جواب کیسے دیتے ہیں ان کا جواب سے پہلے بات ہوتی تھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہ میرے ماں باق آپ پر فدا ہوں اور یہ دفاع رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات پاک کا دفاع کرنا ہے یہ کتنی بڑی سعادت ہے اور یہ کتنی بڑی لیکی ہے کہ جو حضور کا دفاع کرنے والے ہیں حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں اور ایک غزوہ کے موقع پر حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرما رہے ہیں اور دفاع کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا بات ہی رشاد فرماتے ہیں فرمایا یہ کتنی بڑی سعادت مخشیم حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ اور حضور نے فرمایا کہ اے سعاد تیر چلاو میرے ماں باب تبھارے پر فراؤ اور میرے دوستو یہ دفاع رسول تو وہ نیکی ہے یہ وہ عمل ہے جو سلط اللہ ہے اللہ قرآن میں خود فرمارے اللہ یاسمکہ من الناس کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود دفاع کرنے والے ہیں اللہ قرآن میں فرمارے انہا کفیناک المستہزئین آپ کا دفاع کرنے والے اللہ تعالیٰ خود ہیں اللہ قرآن میں فرمارے انہا شاہ لئکہو الابتر کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ نامراد ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یا گدری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے عبو طلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضو اہہد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ شن ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے اور ام امارہ رضی اللہ تعالی ہے جہاں مردوں نے دفاع کیا وہاں خواتین نے بھی دفاع کیا اسی غزوہ اہود کے موقع پر حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی ہیں اور اس دفاع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انعام کے аятا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اہود کے موقع پر ہمارے صحابہ نے جانی ساری سے ہمارا دفاع کیا کوئی آگے لڑتا تھا کوئی پیچھے لڑتا تھا کوئی دائیں لڑتا تھا کوئی بائیں لڑتا تھا فرمایا لیکن ام امارہ تو چاروں طرف سے گھوم کر کے ہمارا دفاع کرتی تھی یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دفاع کا دفاع کیا تو یہ دفاع کرنا کہ ہم سب بہت ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تو کر کے جا چکے وہ کامیاب ہو چکے وہ اپنی زندگیوں کو قیمتی بنا چکے ہیں اب ہماری کیا ذمہ داری ہے اس دور کے اندر حضور کا دفاع کیسے کیا جائے حضور سے وفا کیسے کی جائے حضور سے محبت کیسے کی جائے تو اس دور کے اندر جو غنیمت عمل ہے جو ہر ہر مسلمان کے واسطے غنیمت وہ نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا تحفظ آپ کی عزت و ناموس کا تحفظ کہ جو لوگ ناموس رسالت پر بھونکنے والے ہیں بکواس کرنے والے ہیں اور آپ علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہم خود نبو آزمہ ہو جائیں ہم خود تیار ہو جائیں اپنی زبان کو استعمال کریں اپنے قرم کو استعمال کریں اپنے ذہن کو استعمال کریں اپنی صلاحیتوں پہ استعمال کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لئے اپنے سب کچھ رکھا رہے اور نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیرہ ختم نبوہت کا تحفظ کریں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی نے حضور کی نبوہت کا بھی تحفظ کیا آپ کی ختم نبوہت کا بھی تحفظ کیا اور آپ کی ذات پاک کا بھی تحفظ کیا تو جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالی نے حضور کی ناموس آپ کی عزت آپ کی ذات پاک آپ کی نبوہت اور آپ کی عقیرہ ختم نبوہت کا تحفظ کیا تو ایک ایک مسلمان کی ہر ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بندی ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاہ کرے اس کے لئے جان لگانے پڑے جان لگائے مال لگانا پڑے مال لگائے وقت لگانا پڑے وقت لگائے اولاد قربان کرنے پڑے اولاد قربان کرے عزت قربان کرنے پڑے رب کعبہ کی قسم ہے اگر عزت بھی قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا نفاہ ممکن ہو ساری کائنات کو قربان کر دیا جائے تو یہ سودہ سستہ ہے یہ مہنگا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع صدیق اکبر کیسے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحب زالے ہیں عبد الرحمان رضی اللہ تعالی ابتداء زمانہ میں مسلمان نہیں ہوئے تھے بدر کے اندر وہ کفار کتنے سے لڑ رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو لیکن میں نے آپ کو باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دیا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اگر تو ایک دفعہ میری تنوار کے نیچے آتا رب کعبہ کی قسم میں تجھے نہ چھوڑتا میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے میں یہ دیکھتا کہ میرے دنگی کا دشمن ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع یہ ہر مسلمان پر ضروری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری آپ علیہ وسلم سے محبت ساری کائنات سے بڑھ کر کے کرنا بھی ضروری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و آہلِ بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و آہلِ بیت ان سے محبت کرنا بھی مسلمان کفر آپ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضفاع کرنا یہ بھی ہر ہر مسلمان کے ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سچی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے وفا بھی اور آپ کا دفاع کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخرت آمانا من الحمدللہ رب العالمین ابھی آپ کو یہ سوالیہ پرچہ بھی دیا جائے گا اس کو تمام حضرات میں ہیں وہ دیکھ لیں اور ان سوالات کے جوابات بھی دیجئے اسی کے اوپر آپ حضرات کا جو نتیجہ مرتب ہوگا اور آخر کے اندر پھر کیا کہتے ہیں دیکھا جائے کہ اکٹووں سے آدمی نے کیسے امتحال کیا پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری کیا جائے گا اور انعامات وغیرہ بکسیب کیا جائیں گے ہم سب شبان خط مربود کی طرف سے میں سب کا تمام بہن و بھائیوں کا تہہ دل سے شکر گزاروں کہ آپ نے اپنے قیمت لمحات میں سے یہ وقت نکالا اور اس کو اس کو آپ نے سنا اور پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے تو گزاریجے کہ جس طرح آپ نے آج شرکت کی تو آگے اگلے چھے دن جو ہیں وہ بہت اہم موضوعات ہیں کل انشاءاللہ اکیرہ سب پر بود اس کی اہمیت و فدیرت کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے بہت اہم سبق ہوگا